ٹی پی کے 23 آتنکوادی مارے گئے ہیں بھیشن گولی باری میں پاکستان کے پانچ سینک بھی اس دوران مارے گئے آتنکوادیوں کے پاس سے ہتھیار گولہ بارود ویسوٹک بھی برامد ہوا پاکستان کے خیبر پکتونکواں میں یہ مٹھ بھیڑھ اب بھی جا رہی ہیں جہاں پر کل 28 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں جس میں پانچ سینک اور 23 آتنکوادی ہیں سنجیب جی آتنک پاکستان کو ڈس رہا ہے کھا رہا ہے لیکن وہ اب بھی گوڈ ٹیررزم اور بیڈ ٹیررزم میں الجا ہوا ہے نواز شریف کے بارے میں جو سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں نواز شریف کا جو بیان تھا وہ بلکل انہوں نے سٹیک بیان دیا ہے جائر ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بھاری گلتی کر دی اور نواز شریف اس سمیے پردھان منتری تھے لیکن جنرل پرویج مصرف نے اس سمیے کی جو پاکستان کی نواز شریف کی سرکار تھی ان کو بھی دھوکا دیا اور جائر ہے کہ پورے پاکستان نے بھارت کو دھوکا دیا تو یہ نواز شریف کا جو بیان ہے بلکل سٹیک ہے پاکستان کو اس سے کچھ لیسنس لرڈ کرنے چاہیے لیکن پاکستان وہ لیسنس لرڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن سنجیف جی کیوں بھی بیان میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ مجھے سمجھائیں کیا ضرورت آپ پڑھی اب تک تو کوئی بیان نہیں دے رہے تھے کیا وہ چاہتے ہیں دنیا میں یہ دکھانا کہ ہم تو بھارت کے لئے سامنے جھکنے کو تیار ہیں بھارت ہماری طرف آگے نہیں بڑھ رہا بھارت ہماری مدد نہیں کر رہا کیا اس بیان کو اس پرپریکش میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نواز شریف یہ بیان جب ایک ایسے سمجھ پر دے رہے تھے جبکہ انہوں نے پاکستان کی ان کی جو پارٹی ہے اس کے موکھیا کا پتبار گرہن کیا ہے اور وہ اس بیان کو دیکھ کر کے اس بات کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کے بیردھ ایتحاس میں پچھلے ایتحاس میں پچھلے سمجھ میں کیسی ساجیسیں رچے گئی ان کی سرکار کو کیسے اب دست کیا گیا جنرل مصرف نے ان کو کیسے دھوکھا دیا اور اس پوری پرکریہ میں جو ان کی سرکار کی چھوی کو کس طریقے سے گرانے کی پوری ساجیس رچی گئی یہاں تک کی ان کو مارنے تک کی ساجیس رچی گئی جب کولمبو سے ان کا پلین آ رہا تھا تو اس کو اترنے نہ دیا جانا بھی ایک ساجیس کا حصہ تھا تو وہ اپنے آپ کی جو لیڈرشپ کو جو ٹیک آور کر رہے ہیں تو اس میں وہ اپنے آنے والے چیلنجز کو بھی بتا رہے ہیں اور یہاں پر میں اس پر سرک سے کہنا چاہوں گا کہ نواز خریف بھلے سے آ ستہ میں ہے ان کی بھائی پردان منتی ہیں اور وہ ایک ستہ دھاری پارٹی کے نیتا ہیں لیکن جو پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی ہے وہ پاکستان کے لوگ کنٹر کے لیے آج بھی لیکن سر ایک بات یہ بھی یہاں سے جھلکتی ہے کہ پاکستان کو اب اپنے حالات بدلنے کے لیے تجارت کی ضرورت ہے پاکستان میں آرمی کو بیک ڈور بھیجنے کے لیے نواز شریف کے ایسے بیانوں کی بھی ضرورت ہے جس میں ان سب کا ذمہ دار آرمی کو ٹھہرائے جائے اور دنیا میں خود کو پاک صاحب بتایا جائے حالانکہ پاکستان کی زیادہ ضرورت پیسہ اور تجارت ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اپنا انیلیسس سامنے رکھا اور چرچہ میں اپنی بات